ہیلو دوستو بھائیہ بزرگو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرین سے ہوں گے آج ہم ریبیو کریں گے ایل جی کے انوائیڈر بی کا یہ ڈیٹ ٹن کا یونٹ ہے دوستو اور یہ اونلی کول ہے ہیٹ اینڈ کول نہیں ہے ایک ہی پیس رہا گیا پورے پاکستان میں نہیں ملے گا آپ کے بھائی کے پاس ایلیبل ہے پرونیم پورڈ پڑی ہوئی ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں یہ ایسی مل جائے گا اس کے لئے آپ مجھے ویٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں بغیر دیر کیے اس ایسی کے ریبیو کی طرف اور آپ کو میں دکھاؤں گا ریبیو میں کے ایئر کنڈیشنر دکھتا کیسا ہے اس کی قولٹی کیسی ہے اس کی انڈور کے شٹر کو اوپن کر کے اس کے اندر کے فیلٹرز کی اندر چیزوں کی اندر کی کوئلز کی کیا قولٹی ہے کیا سارا سین ہے بغیر دیر کیے چلتے ہیں ایل جی انوائٹر وی کے ریبیو کی طرف تو یہ ہے ایل جی کا ڈیٹ ٹین کا انوائٹر وی ائر کنڈیشنر اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ اس میں ٹروپیکل کمپریسر کا استعمال کیا گیا ہے دوستو جو کہ ففٹی ایٹ ڈگری یعنی سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گرمی چلی جائے تو یہ کولنگ دھماکے دار کرتا رہے گا ٹروپیکل کمپریسر ہی اصل پاور فل کمپریسر ہے جسے کہ پاکستانی عوام ٹی ٹری کمپریسر کر کے خریدتی ہے حالانکہ ٹروپیکل کمپریسر ہے جو کہ سکسٹی ڈگری تک بھی ورک کرتا ہے دنیا میں کہیں بھی ٹی ٹری کمپریسر نہیں ملتا ٹروپیکل کمپریسر کہتے ہیں ساری دنیا میں لیکن پاکستان میں ٹی ٹری کے نام سے مشہور ہو چکا ہے اور دوستو اس میں جیٹ کول کا فنکشن ہے جیٹ ڈرائے کا ہے اور دوستو اس میں والٹیج کیر سسٹم لگا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ کے والٹیج کم زیادہ ہوں گے تو یہ ائر کنڈیشنر کی پی سی بی کٹ اڑے گی نہیں ساڑھے چار سو والٹ تک کا اس میں حفاظتی سسٹم دیا گیا ہے تاکہ ساڑھے چار سو والٹ بھی پیچھے سے آ جائیں وابڈا کی طرف سے تو آپ کی پی سی بی کٹ اڑے گی نہیں اس سے زیادہ آ جائیں تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اگر بل تو اس سے زیادہ آتے نہیں اور لو والٹیج کا بھی سسٹم اس میں موجود ہے یعنی کہ کم والٹیج ہوں گے دہات میں ہوں گے کہیں بھی ہوں گے کسی محلے میں جہاں آپ کے والٹیج کم آتا ہے تو یہ ایسی ٹریپ نہیں کرے گا اس ایسی کے انڈور اور اوڈور میں دوستو پیور کوپر کوئل کا استعمال کیا گیا ہے اور سلور فن انڈور میں ہے جبکہ اوڈور میں گولڈ فن ہوتی ہے ایل جی کے ایل جی کے ہمیشہ انوانٹریٹسیز میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے انڈور میں ہمیشہ سلور فن ہوگی جبکہ اوڈور میں گولڈ فن یعنی ٹائٹن گولڈ کوٹنگ ہوئی ہوگی اور ایل جی نے اس ایسی میں جو کوپر پائپ کا استعمال کیا ہے وہ ہے ہائی گرووڈ کوپر پائپ ہائی گرووڈ کوپر پائپ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس کے اندر پائپ کے چھوٹی چھوٹی لائنز بنی ہوئی ہیں چیک کی طرح اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لائنز کی وجہ سے اس ایسی کے پائپ کے اندر گیس رکتی ہے جس کی وجہ سے وہ کولنگ زیادہ کرتا ہے اور زیادہ انرجی ایفیشینٹ ہو جاتا ہے صرف اس ہائی گرووڈ کوپر کی وجہ سے دوستو اس ایسی میں جو فلٹرز کا استعمال کیا گیا ہے یہ بہت ہی ہائی کوالٹی کے فلٹر ہیں اور یہ عام فلٹر نہیں بلکہ ملٹی پروٹیکشن فلٹرز کا اس ائر کنڈیشنر میں استعمال کیا گیا ہے جو کہ ڈسٹ دولمیٹی اور انفیکشن کاؤز کرنے والے بیکٹیریا حام فل بیکٹیریا کوئی بھی ہو کسی بھی قسم کا روم میں تو انہیں یہ فلٹر کر دیتے ہیں ڈسٹ پارٹیکل کو چھوٹے سے چھوٹے ڈسٹ پارٹیکل کو بھی یہ فلٹر بہت اچھے سے فلٹر کر دیتا ہے اور اس ایسی میں آٹو کلیننگ کا فنکشن بھی موجود ہے جتنے بھی ایمپورٹیڈ ایسی ہوتے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ یہ سائلنسلی چلتے ہیں اس کا ڈی بی ریٹ ٹوئنٹی ڈی بی ہے یعنی کہ یہ ایسی روم میں چل رہا ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ بھائی ایسی بھی چل رہا ہے کہ نہیں ایسی زبردست شاور اور ٹھار والی کلیننگ مرے گا کہ بس چھوڑی دو اور یہ جو انفرٹر وی ٹیکنالوجی ہے یہ ٹیکنالوجی کو آپ بجلی بچانے والی مشین کہہ سکتے ہیں کمال مشین ہے اس ایسی میں ال جی سمارٹ انفرٹر موٹر کا استعمال کیا گیا ہے دوستو یہ ال جی کی دوسری کنونشنل موٹر کی بنسبت زیادہ ڈیوریبل ہے اور اس کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈسٹ پروف ہے کوئی کیڑا پتنگا نہیں اس کے اندر جا سکتا ہے اس کی بناوٹ اس طرح ہوئی ہے سیلڈ ہے اور یہ ہیومیڈیٹی پروف ہے کیونکہ اس میں نمی آنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں نہ ہی اسے کوئی زنگ لگے گا میں اضافہ ہوتا ہے دوستو ایسی کے رائٹ سائیڈ پہ اس کا موڈل نمبر لکھا ہوا ہے اور مزید اس کا انپورٹ لکھا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ پندرہ سو ساٹھ وارٹ لے گا ٹروپیکل کمپریسر ہے تو بھائی اتنا تو لینا بنتا ہے نارملی اور اس کی انرجی ایفیشنسی بھی اس حساب سے کافی بہتر نظر آ رہی ہے مجھے عام ایسیوں کے بنسبت اور جس پرائز رینج میں یہ آ رہے تو اس پرائز رینج میں تو فیلال عام مل رہے ہیں تو ان سے تو یہ کہیں درجے بیٹر ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے made by LG Electronics تو یہ original 100% official LG کا product ہوگا 10 سال ورنٹی کے ساتھ اور made in Thailand کا یہ product ہے اور Thailand quality کے product جو ایسی میں آتے ہیں آپ کو پتہا quality بہت ہی ہائی ہوتی ہے اور special A کا بات بات گھور کریں کہ اس میں جو ریفریجنٹ استعمال کی گئی ہے وہ ہے R4101 گیز ہے اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ گیس محول دوست گیس ہے اور بہت مزے کی بات گیا گی یہ ڈیٹن کا یونٹ ہے اور اس میں صرف اور صرف 0.96 کیجی گیس استعمال کی گئی ہے جبکہ اس کے مدے مقابل دوسرے عام پاکستانی ڈیٹن یونٹس میں کم از کم 1.25 کیجی 1.010 یا 05 کیجی گیس کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گیس رکھتی زیادہ دیر نہیں ایسی کے اندر پائپس میں تو اس وجہ سے بھی سرکل گیس نے زیادہ کرنا ہوتا ہے بارالکول مل ملا کے آپ کو بتاؤں تو جس کی وجہ سے اے سی انرجی زیادہ کنجیوم کرتا ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے فہیم بھائی ایسی میں لے ہیں آپ کا ٹی سی ایس آفیس اور اب بھی میں بلٹی کروا کے آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بیج دیتا ہوں ویڈھ ٹریکنگ آئی ڈی وغیرہ ٹھیک ہے بھائیم بھائی ادھر میں نے لگوا دی یہ ٹیپ اب ادھر ہی اندھر ہی بھیجنے ایسے آپ نے نکال لینا گجرہ والا سے سندھ بیجنے کے لیے مجھے پی سی ایس سے زیادہ بہترین آپشن اور کوئی نہیں لگی کیونکہ انہوں نے بہت ہی مناسب پیسوں میں میرا کریئر جو ہے وہ سندھ میرپور خاص پہنچا دیا جس کے کہ سرویس چارجز بلکل صرف اور صرف 3230 روپے تھے اس ایسی کے اور انکشورنس چارجز الگ سے دو ہزار پہ کروائی وہ اس لیے کہ اتنی دھور جانا تھا یہ ایسی اور ویسے بھی سب ہی اڈوں پہ یہاں پوریئر کے شپر رسک پر ہی جاتا ہے ہم اسے شپر رسک پر بیج سکتے تھے مگر جو ہمارے بھائی ہیں فہیم بھائی جنہوں نے یہ ایسی بھگوایا تھا تو وہ جاب ہولڈر ہیں اور بہت محنت سے انہوں نے پائی پائی کٹھی کر کے یہ پروڈکٹ بھنگایا خدا ناغاز تھا کوئی نقصان ہو جاتا شپنگ کے دوران اتنی دور جانا تھا اتنے لمبے زفر پر پنجاب سے سندھ اور سندھ سے بھی رہائدر آباد سے دو گھنٹے آگے میرپور خاص میں تو اس کے لیے ہم نے انکشورنس کروانا بہتر سمجھی دو ہزار روپیا انکشورنس چارجز لگا جی ایسٹی وگرہ ڈال کے کل بل ہمارا پانچ ہزار سات سو پندرہ روپے بنا یہ پنجاب سے میرپور خاص سندھ میں بہت ہی زبردست ریٹ ملا مجھے ٹی سی ایس کی طرف سے اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی نیکس ٹائم میں ٹی سی ایس کی سرویسز ہی لوں گا جو کہ انکشورنس کے بغیر ہوتی ہیں کیونکہ اڈوں سے بھی بلٹی کروائیں وہ بھی انکشورنس کے بغیر ہی ہوتی ہے سو یہ بڑی اچھی ایک آپشن ہے ٹی سی ایس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشورڈ بائی یو بیل انشورڈ یہ ٹی سی ایس خود انشورڈ نہیں کرتا بلکہ یو بیل کی انشورنس پالسین کے پاس ہے اس کے تحت یہ انکشورنس کرتا ہے انشورڈ ویلیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی کی لکھوائی گئی ہے کہ ایک لاکھ روپے کی مالیت ہے یہ سو دوستو ٹی سی ایس کے حوالے ایسی کرنے کے بعد ہم گھر واپس جانے لگے تو بوک کافی لگی تھی میں نے سوچا کچھ بیکری چلتے ہیں امیر میں اور دیکھتے ہیں تو آم ڈیز میں تو میں یہ فریش سیلڈ ان کی کھا لیتا ہوں اس میں مشروومز اور آلیوز اور کافی فروٹ سیلڈ ہے یہ مگر آج میں نے سیلیکٹ کیا تھا وہ تھا جناب لائیو سینڈویچ اس میں کافی فلیور ہوتے ہیں مغلائی جمائکہ بفلو اور یہ لائیو فریش سینڈویچ ہوتا ہے بلکل ایورپین گریڈ کا ٹیسٹ ہے ان کا وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے لائیو سینڈویچ تیار ہو رہا ہے موسیقی سینڈویچ کنزیوم کرنے کے بعد میں تو ہو چکا ہوں دوستو فل اب چلتے ہیں ویڈیو کے احتکامی حصے کی طرف سو تو دوستو یہ تھا ایل جی انوائٹر بی کا ریویو ویڈیو اچھی لگی ہے تو نائک کرنے ہیں نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اور بھی ٹاپکس پر ہم ویڈیو انشاءاللہ لاتے رہیں گے واشنگ مشین پر بھی ہم نے ویڈیو بنانی ہے ایل جی وغیرہ سیمسنگ وغیرہ فل برینڈڈ مول ایل سی ڈیز پر بھی بنانی ہے پورے رینڈ کبر کرنے ہیں ٹی سی ایل پیناسونک سیمسنگ ٹیکو سٹار اور بڑے برینڈ سارے سارے کا سارے ہائی سنس وغیرہ سب سو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ